اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ مہنگاری سے ایک ٹیچر اسلامیات سحمد قلاز عزیز طلبہ آج ہم نے یہ چپٹر جو ہے 28 پیچ سے سیرت تیبہ والا چپٹر پڑھنا ہے باب سوم سیرت تیبہ تعارف اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا ہر نبی کی زندگی دوسرے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہوتی ہے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اب قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہدایت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے اس باب میں دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی خاطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عسار و قربانی کی درخشہ مثالوں کا ذکر کیا گیا ہے اور سیرتِ طیبہ سیرتِ طیبہ کے چاند پہلوں پر روشنی ڈالی گئی ہے عزیز طلوہ سب سے پہلے نمبر ایک پسے منظر فتح مکہ پسے منظر سلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان یہ تیہ پایا تھا کہ دونوں دس سال تک جنگ نہیں کریں گے قبعہ عرب قبائل جس فریق کے ساتھ ملنا چاہیں مل جائیں قبیلہ بنو خوزہ مسلمانوں کا حریف حلیف بن گیا جبکہ بنو بکر نے قریش مکہ کے ساتھ مہدہ کر لیا پرانی دشمنی کی بنا پر بنی بکر نے بنی خوزہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا بنو خوزہ نے مجبوراں خانہ کعبہ میں پنا لی لیکن بنو بکر نے حرم میں داخل ہو کر بنو خوزہ کا خون بہایا قریش مکہ نے بنو بکر کا برہور ساتھ دیا بنو خوزہ کے ایک وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر از کی کہ قریش اور بنی بکر نے مہدہ کی خلاف ورزی کی ہے خانہ کعبہ کی حرمت کا بھی خیال نہیں کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مدد کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کریں عزیز طلبہ آج یہ ہم نے سیرت طیبہ سب سے پہلے تعارف پڑھا ہا جی اور اس کے بعد فتح مکہ کا یہ پہلا پہلا پڑھا ہے عزیز طلبہ آج ہم نے ریڈنگ کی ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے اور ذہن نشین کیجئے آج کا یہ لیکچر ختم ہوا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ